بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد ندیم ہے میں انسپیکٹر دیگن ہوں اور ادھر پی ٹی ایس فاروق آباد میں ایز ایلال انسٹرکٹر اپنے ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں آج کا میرا جو ٹوپیک ہے وہ ہے مالے مسلوکہ جس کو انگلیش میں سٹولن پروپرٹی کہا جاتا ہے تو عام طور پر مالے مسلوکہ کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو چرایا ہوا مال ہے اس کو مالے مسلوکہ کہتے ہیں دیکھیں جب پی پی سی سیکشن چار سو دس کی امز سے بتالیا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آن جرائم ایسے ہیں جن سے حاصل کردہ مال مالے مسلوکہ کہلاتا ہے پہلا ہے سرکار سرکار بھی زبان کا لفظ ہے جس کا مالی ہے چوری کرنا اور جس کی ڈیفیلیشن سیکشن تین سو اٹھتر پی پی سی میری گئی ہے اب دوسرا ہے سرکار بھی جبھر یعنی چوری پلا سینہ زوری اب کیا ہے کہ آپ نے چوری کرنے کے لیے یا چوری کے دوران یا چوری سے جو مال حاصل کیا ہے اس کو لے جانے میں اگر چور جو ہے وہ کسی شخص کی ہلاکت کا مضامت کا یا ذرن کا باعث بنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکار بھی جبھر تیسرا ہے ہمارے پاس استحصال بھی جبھر استحصال بھی جبھر کو انگریزی میں ایکسٹارشن کہتے ہیں یعنی کسی کو نجائز تھٹ کر کے اس سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا جب آپ کسی شخص کو خودو شخص کی یا کسی دوسرے شخص کی جس سے اس کا بول اٹریشن ہے اس کے کسی ذرہ کے خوف میں مقتلا کرتے ہیں اور پھر اس کو ترقیب دیتے ہیں کہ وہ کوئی مال آپ کے حوالے کر دے تو اسے ہم کہتے ہیں استحصال بھی جبھر اس کو آپ جگہ ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں بتا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں اور چاہتا ہمارے پاس آتا ہے مان تصرف بے جا اب تصرف بے جا دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے تصرف بے جا جو ہوتا ہے کہ آپ کو اگر گری پڑی کی چیزیں لگئی ہے آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ کس کی ہے مثال کے طور پر آپ کو ایک پرس گراہ گل گیا ہے اس میں آئیڈی کارڈ بھی ہے یا کوئی میک بنا کارڈ ہے یا کوئی اور شنافر گیا ہے جس سے آپ کو پتہ چل گئے کہ یہ پرس فلا شخص کا ہے اس کے باوجود بھی پرس میں جو کیسے ہیں وہ آپ نے استعمال میں لائے تو یہ اعتصار دے جا تو اس وقت آپ کی بد نیتی جو ہے وہ شوق ہو رہا ہے پانچوہ ہمارے پاس جرم آتا ہے خیانت مجرمانہ خیانت مجرمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بندے پر بلائنڈ رسٹ کرتے ہوئے اپنی کوئی چیز اپنی کوئی رقم اپنی کوئی اور چیز اس کے پاس امانت رکھ دیا لیکن جب آپ نے اس سے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے اس امانت میں خیانت کر دی اس میں وہ ساری کی ساری رقم استعمال کر لی اس میں کچھ استعمال کر لی یا دینے سے انکاری ہو گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں خیانت مجرمانہ تو اس طرح ایس پر لائے جو ہے وہ پانچ رائم ایسے ہیں جن سے خاصل کردہ مال مال مسئول کا کہلاتا ہے اب ہمارے پاس ایک سیکشن آتی ہے چار سو گیارہ پی پی سی میں اب جو کوئی شخص یہ جانتے بھوجتے ہوئے نوئنگ لی کہ یہ چیز مال مسئول کا ہے اسے وصول کرتا ہے خریدتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اپنے پاس قبضے میں رکھتا ہے تو اس کے خلاف سیکشن جو ہے وہ چار سو گیارہ جو ہے وہ آیت کی جاتی ہے جس کی سزا تین سال تک ہے جب جسی شخص کی چوری ہو جاتی ہے چور پکڑا جاتا ہے چور سے کا جسمانی ریمان لیا جاتا ہے اور دیرے میں جسمانی ریمان وہ مال مسئول کا برامت کرا دیتا ہے تو چار سو گیارہ جو ہے وہ جرم ازاد کر دیا جاتا ہے ازاد سے مراد ہوتا ہے اضافہ کرنا تو اس طرح آپ کو میں نے اس لیکچر میں یہ بتایا ہے کہ مال مسئول کا کو انگریزی میں سٹولن پروپٹی کہتے ہیں اور دفعہ چار سو دس کی پی سی میں اس کی تاریخ موجود ہے اور اس میں وہ پانچ رائم ایسے ہیں جن سے حاصل کردہ مال مالی مسئول کا کہہ لاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ سرکہ ہے سرکہ بلجبر ہے استحصال بلجبر ہے تصرر دے جا مجرمانہ ہے خیانتیں مجرمانہ ہیں اور جو شخص یہ جانتے بھوٹے ہوئے کہ یہ چرائیا ہوا مال ہے اس کو اپنے پاس رکھے قبضہ میرے خریدے رسول کریں تو اس کے اقلاق چار سو جانا لگائی جاتی ہے اب ہمارے پاس یہ ایک سیکشن اور بھی آتی ہے پانچ سو پچاس جو سی ار پیسی میں ہے کہ پولیس افسر کو کسی مال کے بارے میں شکا ہوتا ہے کہ یہ چرائیا ہوا مال ہے یہ چوری کا مال ہے تو اگر ڈاؤٹ ہے تو پولیس جو ہے زیرے دفعہ پانچ سو پچاس اس کو قبضہ پولیس میں لے سکتی ہے تو اس طرح مال مسئول کا کے بارے میں میں نے آپ کو ریٹیل سے بتا دیا ہے تو اس بارے اگر کسی ٹرینی کا کوئی سوال ہے تو وہ ویڈاؤڈ ایزیٹیشن پود کر سکتا ہے اگر یہ جو پانچ رائے میں نے بتایا ہے ان میں سے کسی ٹیفینیشن سمیم میں نہیں آئی تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے چکہ سے poatable پانچ کسی Ras Swans تب ریٹی . وہ س STE حقا